ہاں نیل پینٹس کے بارے میں بات کریں گے اور نیل پینٹس میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان کے پرائسز اس کے کاروبار سے بات کریں گے اس کے علاوہ یہ اچھے والی لگائی ہوئی ہے چند دیکھیں یہ چیک کریں یہ جونسا سٹاف ہے یہ باہر آرڈی میں نے جب ٹوکی میں لگایا تھا وہ سیل والا ہے یہ والا اس کے علاوہ اچھی کوالٹی میں جونسا تھا یہ والے ہیں ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا الامیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دو تین دن کافی مصروف تھا اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکا آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جیسے آپ دسپلین میں دیکھ رہے ہوں گے ہم آج بات کریں گے نیل پینٹس کے بارے میں کتنے قسم کی رکھنی چاہیے اور کتنے کتنے پیسے کیاتے ہیں اور کتنے میں سیل کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور باقی آپ کو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی آپ چیز لائیں وہ ورائٹی ملائیں کیونکہ ورائٹی ملائیں گے آپ کی چیز سیل ہوگی اس کے علاوہ کبھی بھی سیل نہیں ہوگی باقی بغیر وقت ضائع کیا اپنے ویڈیو کی جانب کیونکہ ہمارا مین پر پس یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں بزنس کی طرف آئیں بزنس میں فائدہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کام شروع کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا باقی ہم چلتے ہیں سب سے پیدا یہ جیسے میں نے لگائے ہوئے کچھ پیسیز اس میں میں مطلب سیل میں میں تقریباً ایک دو اور قسم کی ہیں وہ ختم ہو گئی وہ میں نے نہیں لگائی باقی یہ جو انسی ہے میرے پاس ابھی سیل میں ایک دو تین چار چار قسم کی مین پر پس اور یہ آپ پر ملے گا تقریباً ایک پندرہ رپے کا یہ پندرہ رپے کا ملے گا یہ بیس رپے کا ملے گا کیونکہ نیل پینٹ میں کوالٹی ہوتی ہے اگر آپ مطلب بہت ہی کندی قسم کی نیل پینٹ لائیں گے وہ سوک جائے گی اور دوسری بات ہے وہ خوشبودار نہیں ہوگی زیادہ تر لوگ یہیں ہوتے ہیں جو نیل پینٹ خوشبودار ہو وہ وہیں لیتے ہیں اور اچھا جس کا مٹیریل ہو تو وہ لگا کے چیک بھی کرتے ہیں سپیشلی مطلب جو لوگ یوز کرتے ہیں باقی اس طرح کی ہے یہ بھی آپ کو ملے گی تقریباً سترہ سولہ سترہ روپے میں اور آپ تیس کی سیل میں کر سکتے ہیں بیس تیس جہاں پر یہ آپ کا مطلب لگے اپنے مارکٹ کے حساب سے بات کر سکتے ہیں یہ بھی ہے ایک یہ جو انسی ہے یہ آپ کو ملے گی تقریباً چودہ روپے کا پیس ایک اور یہ جتنی بھی آپ کو ملے گی درجن سے کپ نہیں ملے گی اگر ایک ایک پیس میں گیا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے سکیں باقی رہی بات دوسری اچھی کوالٹی کی طرف جو کہ میں نے سیل سے ہٹ کر رکھا یہ سیل کا سامان ہو گیا ہے باقی یہ جتنا سٹف ہے یہ اندر اچھا والا ہے اس میں مٹیریل جو انسی ہے اچھا یوز کیا جاتا ہے یہ نیل پینٹ اس میں میں نے کوالٹی رکھی گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ساتھ قسم کی میں نے کوالٹی رکھی گیا ہے ان کے مختلف پرائسیز ہیں جیسے یہ سیل یہ جو انسی ہے یہ فورٹی ٹو روپیس کی آتی ہے فورٹی ٹو روپیس مطلب بیتالی سے لے کے پچاس تک آتی ہے آپ سیل کر سکتے ہیں اسی میں اور سو میں مارکیر میں عام مطلب ایک سو بیس اور ڈیٹھ سو کی بھی سیل کر رہے ہیں لیکن ہم مطلب اس آپ کی سیل کرتے ہیں ایک یہ یہ منڈورا آپ نے نام سنا ہی ہوگا میں ڈگڑا کا یہ میں نے نیل پینٹ رکھی ہیں ساری جتنی بھی یہ نیل پینٹس ہیں سیل والی اور یہ والی یہ ایک بات جا ہے کہ ساروں میں کلرز ہوتے ہیں رننگ کلرز رننگ کلرز بھی ہوتے ہیں اور باقی جب آپ لائیں گے تین درجن شہ درجن ان میں سارے کلرز آ جائیں گے جو رننگ کلرز ہیں وہ آپ کو دیں گے باقی اس کا ریٹ جونس ہے یہ آپ کو مرکیٹ میں سے ملے گی پچاس روپے کی آپ سیل کر سکتے ہیں کیوں منڈورا کی جونسی عام اگر سیل مارٹ سے بڑے بڑے جائیں وہاں پر ٹیٹھ سو یا دو سو کی سیل ہوتی ہے لیکن آپ کو ہول سیل ریٹ پر یہ ملے گی پچاس روپے کی آگے آپ اپنی مرکیٹ کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں باقی یہ ہے یہ بھی ایک چینہ کا برینڈ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مٹیریل جونس ہے وہ اچھا یوز دیا گیا ہے یہ آپ کو ملے گی 35 روپے کی آپ ستر اسی جی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایک اس میں ساروں میں میرے پاس کلر سکیمیں بڑھیں ہی ہیں کیونکہ کلر سکیم جو بغیر ہے آپ کا مطلب چیز سیل نہیں ہوتی باقی یہ بھی ہے ایک اس میں بھی یہ تقریبا مجھے چالیس روپے کی پڑھی ہے یہ چالیس روپے کی پڑھی ہے مطلب چالیس کی اگر پڑتی ہے تو آپ ستر یا اسی میں سیل کر سکتے ہیں اسی میں آرام سکون سے مطلب ایک مارکیٹ کا ریٹ بھی ہوتا ہے اسی ساتھ سے چیز چلتی ہے باقی ہیستہ ہیستہ بڑھتی مطلب یہ ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں باقی یہ ایک چیز ہے یہ شائن میں ہے یہ شائن میں نیل پینٹ یہ آپ کو تقریبا چاس روپے کی پڑھے گی سو روپے کی سیل کر سکتے ہیں یہ والی جونسی ہے نیل پینٹ یہ خدا بیوٹی والوں کی ہے خدا بیوٹی والوں کا مٹیریل اچھا ہے یہ آپ کو پھچاس روپے کی پڑھے گی آپ سو روپے بھی سیل کر سکتے ہیں میرے پاس سو سے زیادہ میں نے کوئی بھی نہیں رکھی ہوئی کیونکہ میں بہت زیادہ ہیوی تیزیں نہیں لاتا کیونکہ مارکیٹ کے حساب سے تیزیں لاتا ہوں بات یہ بھی ہے یہ بھی آپ کو اٹھتیس روپے کا دانہ پڑھے گا اٹھتیس کا پڑھے گا آپ مطلب اپنی مارکیٹ کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں دوستو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو سند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور اس کے دعویٰ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والے نوٹفکیشن ملتے رہیں اور شکریہ